بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لانڈن سٹوڈیو سے میں ہوں علیہ نازکی اقوام متحدہ نے میمار پر ریاست رخائن میں بچی خوچی روہنگی آبادی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے یمن میں حالیہ جنگ بندی کے بعد حدیدہ کی بندرگاہ تو کھل گئی ہے مگر جنگ زدہ ملک میں ابھی تک قہد کا خطرہ کم نہیں ہوا اور سیربین میں دیکھئے گا کہ مصر کی قومی خوراک کہلانے والی ڈش کوشری کس طرح تیار ہوتی ہے اقوام متحدہ کیلئے انسانی حقوق کی ایک تفتیشکار نے میمار پر ریاست رخائن میں بچی خوچی روہنگی آبادی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے میمار کی رخائن ریاست میں تشدد کی نئی لہر نے بنگلہ دیش میں رہنے والے روہنگیہ پناہ گزینوں کی واپسی کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے جو برمی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں ملک چھوڑ کر بھاگے تھے شوری زدہ ریاست میں روہنگیہ رخائن اور دیگر اقلینتیں رہتی ہیں حالیہ ہفتوں میں میمار کی فوج اور آرکان آرمی نامی باغیوں کے گروپ کے درمیان جھرپوں کی وجہ سے پانچ ہزار شہری علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تفصیل کے ساتھ چاوید سومرو میمار میں ایک بار پھر لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں بچے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ وہی مقام ہے جہاں اٹھارہ ماہ قبل میمار کی فوج کی ظالمانہ کارروائی کے سبب ہزاروں لوگ جان بچا کر بھاگے تھے اس بار ایک دوسرا نسلی گروپ رخائن اس لڑائی کا شکار ہوا ہے اور وہاں تازہ فوجی کارروائی سے بھاگ رہا ہے زعوین کا کہنا تھا کہ جب میں نے اچانک فائرنگ کی آواز سنی تو میں اپنے بستر پر ہی تھا میں بستر سے کود کر بھاگا اور اپنا فون تک اٹھا نہیں پایا بہت فرقے کہ ان لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں کہ کیا یہ دوبارہ کبھی اپنے گھر جا کر کھانا پکا پائیں گے یا نہیں رخائن میں رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا حکومت نے ان کے گھومنے پھرنے پر پابندی آیت کر دی ہے ساتھ ہی ان کی تعلیم اور طبی سہولیات بھی بند کر دی ہیں اقوام متحدہ کے اعلیٰ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ سرطپار بنگلہ دیش میں رہنے والے ہزاروں لاکھوں پناہ گزین بحفاظت اپنے ملک واپس نہیں آسکتے میانمار کے اس علاقے کا دورہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی ہے کہ وہاں کے اہلکار پناہ گزینوں کی واپسی کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے اور میانمار کی سرحت پر سیکیورٹی فورسز لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی مہم چلا رہی ہیں میانمار نے بین الاقوامی حکومتوں پر میانمار کے بہران کو نہ سمجھنے اور اس میں دخل اندازی کرنے کا الزام لگا ہے میانمار اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے پناہ گزینوں کو واپس لانے کے لیے تیار ہے لیکن آنگسان سوچی کی حکومت اعتبار کھو چکی ہے اور ملک کے جرنیلوں پر نسل کشی کا مقدمہ چلانے کے اختماعات کی بات ہو رہی ہے لیکن اس دوران پروہنگیا اور دیگر نسلی گروپوں کی مشکلات کا سلسلہ جاری ہے اب کچھ دیگر خبروں پر ایک مختصر نظر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل ہوں ان کی اپیل امن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ظلم خلیلزاد کے ساتھ ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے جنہوں نے طالبان کے ساتھ اہم چھے روزہ مذاکرات کی ہیں مسٹر خلیلزاد نے روزنامہ نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں جو امن مساودہ تیار ہوا ہے اس میں امریکیف افواج کا انخلہ جنگ بندی اور افغان طالبان کو بلیک لسٹ سے ہٹانا شامل ہے اسٹمبول کے پروسیکیوٹر کے دفتر نے بتایا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر آگنس کالمار منگل کو ترک حکام سے جمال خاشوکجی کے قتل کی تحقیقات شروع کرنے کے لیے ملاقات کریں گی سعودی صحافی جمال خاشوکجی کو گزشتہ برس اکتوبر میں اسٹمبول میں سعودی قانسل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جینیاتی رد و بدل سے ایسی مرگیاں تیار کی ہیں جن کے انڈوں میں پہلے سے ہی جوڑوں کے درد اور کینسر جیسی بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں موجود ہوں اس سے ان دوائوں کی قیمت میں سو گناہ کمی ہو سکتی ہے سکوٹلنڈ کی روزلین ٹیکنالوجیز کے محققین کا خیال ہے کہ یہ طریقہ بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکے گا اور برف پر سائیکل چلانا اگر ہماقت لگے تو ریس کے بارے میں کیا خیال ہے سویس شہر گشتہڈ کے سنو بائک فیسٹیول میں بلکل یہی ہوتا ہے اور چار دن کے ان مقابلوں میں دنیا بھر سے سائیکلسٹ شریک ہوتے ہیں کوئی آپ اسے برف پر ہونے والی ٹھوڑڈی فرانس سمجھیں یمن میں برسوں سے خانہ جنگی جاری ہے اور میدان جنگ سے دور علاقوں میں بھی مقامی شہریوں کی زندگی بری طرح متاثر ہے اقوائم متحدہ نے جنگ میں ملوث دونوں فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں یمن میں ایک بار پھر قہد کے بارے میں بھی متنبہ کیا گیا ہے یمن کا ساحلی شہر ہدیدہ امداد پہنچانے کا اہم راستہ ہے اور یہاں ایک ماہ قبل دونوں فریق جنگ بندی پر رضا مند ہوئے تھے ہماری بین لقوامی امور کی چیف ریپورٹر لیز جیسیٹ ہدیدہ پہنچی ان کی ریپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ اس ریپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف دے ہو سکتے ہیں بھوئی رہے احمر کا ساحل جزیرہ نمہ عرب کے اوپر ہم سعودی سربراہی والی اتحادی فوج کے ساتھ یمن کے ساحلی علاقے ہدیدہ جا رہے ہیں ہدیدہ کی مشرقے کناروں پر ریج سی ملیں یمن کی فوج اور اس کے مقامی اتحادیوں کے ہاتھ میں ہیں امراتی افواج ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں دسمبر میں غیر متوقع طور پر جنگ بندی کے اعلان کے بعد یمنی حکومت اور ان کے امراتی اتحادیوں نے گولیاں برسانی بند کر دی ہوسی یہاں سے ایک میل سے بھی کم فاصلے پر ہیں آرزی سلح پر جو بے حد نازک ہے اقوام متحدہ کی نظر بھی ہے اس مقام پر جمع ہونے والا چاول چالیس لاکھ یمنی افراد کا ایک ماہ تک پیٹ بھر سکتا تھا لیکن قہد سے دو چار یمن میں حملوں کے دوران یہاں لگنے والی آگ میں اقوام متحدہ کی خوراک کے زخائر بھی آگ کی نظر ہو گئے یمنی جنگ جوہوں نے اس نقصان کی ویڈیو بنائی ہوسیوں پر الزام ہے کہ وہ حدیدہ کے اندر اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے ناکہ بندیاں کر رہے ہیں چھپ کر یہ تصاویر خاص طور پر ہماری لے لی گئی تھی دوسری جانب اتحادیوں پر الزام ہے کہ وہ اپنی افواج دوبارہ تینات کر رہے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر حملے کے لیے تیار رہیں اتحادی افواج اس بات کی گیرنٹی دینا چاہتی ہیں کہ ان کے پاس اپنی ذمہ داری پوری کرنے اور ہوسیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی نفری موجود ہے ہم نے دستوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا لیکن ہمیں اپنے فضائی اور زمینی خفیہ ذرائع سے ہوسیوں کی جانب سے ہونے والی خلاف ورزیوں کی مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں ہسپتالوں میں اب بھی متاثرین کا آنا تھما نہیں ہے مریضوں میں کمی ضرور ہے لیکن تکلیف اب بھی کم نہیں ہے بیس سالہ حیات گھر پر تھی جب سنائپر کی گولی ان کے سر کو چھوٹی ہوئی نکل گئی ان کی جان بھی جا سکتی تھی میرے سارے بچے خوف زدہ تھے جنگ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے ہم جنگ کے بیچ زندگی گزار رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے جنگ نے لوگوں کے دل بھی سخت کر دی ہیں اس کا واحد حل فوجی حل ہے اس سب کو ختم کرنے کا یہی واحد راستہ ہے جنگ بندی ناکام ہو چکی ہے چھے ماہ کی عدوہ دیکھ نہیں سکتی انفیکشن کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ زائع ہو گئی خوراک کی قلط کے باعث ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں امن کے لیے تڑپتے یمن کی حالت بھی ایسی ہی ہے لیس جوسیٹ کی رپورٹ آئیے اب دیکھیں کہ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کی کن خبروں میں دلچسپی ہے نسل پرستی یا نسلی الہیت کی کوسوو کی وہ وادی جہاں پڑوسی کافی تک نہیں بانتے ہیں یہ پنک ٹے تھا کہ اسمان شنواری کا دن اور امریکہ نے روس کے صدر پیوتن کے حلیف کی کمپنیوں پر سے پابندی ہٹا دیں ان خبروں میں خاصی دلچسپی ہے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے وینیزویلا کو متنبع کیا ہے کہ اگر امریکی سفارتکاروں کو یا حصبی اختلاف کے رہنما خوان خوائیڈو کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو امریکہ اس کا سخت اور بامانی جواب دے گا اسی دوران وینیزویلا کے صدر نیکولا مڈورو نے امریکی سفارتکاروں کے ملک سے نکل جانے کی مدت اب 72 گھنٹوں سے بڑھا کر 30 دن تک کرتی ہے تفصیل کے ساتھ سکلین امام امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کے انتباہ کے باوجود وینیزویلا کے صدر نیکولاس مڈورو نے اپنی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھی انہوں نے وینیزویلا کی فوج کے ایک دستے سے خطاب کیا اور وہاں امریکہ کے خلاف نارے لگوائے تاہم وینیزویلا میں حضب اختلاف کی رہنما اور خود ساختہ صدر خوان گوائیڈو نے وینیزویلا کی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ عوام پر گولیاں مت چلائے اس دوران شدید اقتصادی اور مالیتی بہران کی وجہ سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور وینیزویلا کے شہری ہمسائے ملک کولمبیا میں غیر قانونی طور پر سردابور کر کے بہتر مستقبل کے لیے ہجرت کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق وینیزویلا کے بہران کی وجہ سے اب تک تیس لاکھ شہری ہمسائے ممالک میں نقل مکانی کر چکے ہیں ادھر جنوبی امریکہ کے ممالک کے پانچ روزہ دورے کے اختتام پر رومن کیتھلک مسیحوں کے سربراہ پوپ فرانسس نے وینیزویلا کے فریقین سے انسانی حقوق کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وینیزویلا میں فریقین تصادم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مالی اور اقتصادی بہران بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اب جس طرح عالمی طاقتیں اپنے اپنے مہروں کا ساتھ دے رہی ہیں وینیزویلا کے عوام کو آنے والے دنوں میں اس کی شاید بھاری قیمت ادا کرنا پڑے سخلین امام بی بی سی نیوز لندن بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان میں کیش کروپ کہلانے والی گنے کی فصل کی کاشت کم کیوں ہو رہی ہے اور یہ بھی کہ مصر کی قومی ڈش کو شریع کس طرح تیار کی جاتی ہے اور یہ اتنی مقبول کیوں ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں اکبر پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں شگر ملز مالکان کی تنظیم شگر ملز اسوسییشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روان سیزن میں گنے کی کاشت پندرہ سے بیس فیصد کم ہوئی ہے جس سے چینی کی پیداوار متاثر ہوگی سندھ میں گزشتہ چند سالوں سے شگر ملز مالکان اور کاشتکاروں میں گنے کے نرخ اور ملز چلانے کے دورانیے پر کشید کی جاری ہے لیکن اگر کاشتکار گنے کی فصل شگر ملز کو نہیں دے رہے ہیں تو پھر یہ گنہ کہاں جا رہا ہے میر پر خاص سے ریا سوہیل کی ریپورٹ خلیل احمد آٹھ اکر زمین کے مالک ہیں انہوں نے اس سال گنے کی فصل شگر ملز کو دینے کے بجائے خود گھڑ بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس میں خرچہ کم اور فائدہ زیادہ ہے جتنے قیمت انہیں شگر ملز دے رہی ہیں اس سے بہتر کام گھڑ بنانے کا ہے مالی مثال نہیں ہے اس بھی ہم نے اپنا یہ لگایا کہ اپنا تھوڑا تھوڑا گنہ نکالیں گے اپنی منت مدوری بھی کریں گے اور اس میں فائدہ بھی ہے تو اس سال سے پھر ہم نے یہ اپنا لگایا اب یہ گھڑ نکالیں گے ملز سے ہم پھر بھی اچھے رہیں گے کیونکہ جو مل لڑے کیا دیتے ہیں ہمارے اگر مل گیا انہوں کے اوپر فیکٹروں پر رہیں گے تو ہم بیکاری بن جائیں گے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ شگر ملز ایکٹ کے تحت شگر مللز پر لازم ہے کہ وہ تیس نومبر تک ملز چلائیں لیکن دوزہ نو سے اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا نتیجے میں فصل کی کٹائی نہیں ہوتی اور گنے کا وزن کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گنے کے سرکار ریٹ کے تائین میں تاخیر کی جاتی ہے اس تمام صورتحال میں کاشتکار کو نقصان اور ملرز کو فائدہ پہنچتا ہے یہ دسویں مینے کے اخیر میں مل چلے نا جو چھوٹا کاشتکار ہے جو گنہ جس کا کمزور ہے یا تھوڑا گنہ وہ نکل جائے وہ ٹیم پہ کھیڑی ہو جائے اس میں گندم آ جائے تو چلو گنے کی اگر گنے کی فصل نہیں ہے کمزیں کم ہے اس کے آگے کنکی ہو سکتی ہے ابھی ہمارے کھیز بھی اچھے ہیں اس میں اپنا گندم ہی نہیں بہت سکتے کیا کہ دو تین سو من گنے کی کر کے ہم نے اپنی کنکی بھی چھوڑ دی گزشتہ سال گنے کے نرک کا تائین اور عمل درامت پر کاشتکاروں اور شگر ملز مالکان میں تنازیہ رہا رمہ سال حکومت سندھ نے گنے کا سرکاری نرک ایک سو بیاسی روپے فی من مقرد کر لیا ہے لیکن کشیدگی کی صورتحال نے ادم اعتماد کو جنم دیا نتیجے میں کئی کاشتکاروں نے محدود کاشت کی عمر بگیوں نے اس سال ڈیڑھ سو اکر پر کاشت کی ہے جبکہ وہ تین سو اکر پر کاشت کرتے تھے غیر یقینی کی صورتحال کے باعث انہوں نے آدھی فصل چارے میں بھیج دی چارے میں اس لیے دی کہ جو گنہ کمزور تھا اور شگر مل انہیں جیسے چلنی تھی تو انہوں نے ایک سو چالیس روپے ریٹ دینا شروع کیا تھا تو شگر مل کو جو گنہ دیتے ہیں اس کو صفا کر کے اس ٹک جو ہے وہ ہی دیتے ہیں اگر چارے والا کاٹیں گے تو وہ تین سو من اترے گا مل کو صفا ہی کریں گے تو ایک سو من اترے گا تو چارے والا بھی اس دفعہ انہوں نے کوئی ڈیڑھ سور پر من خریدیا تو آدمی کو جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے اس کو دیتا ہے شگر مل مالکان روان سیزن میں گنے کی کاشت کم ہونے کا اطراف کرتے ہیں ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی چینی وافر مقدار میں موجود ہے جس کی ایکسپورٹ کی جائے جبکہ ان کا ایک دیرینہ مطالبہ گنے کے ساتھ چینی کے نرک کا تائین بھی ہے بکول شگر مل مالکان کے گنے کا نرک تو بڑا دیا جاتا ہے جبکہ چینی کے نرک سالوں سے ایک ہی ہیں جس سے انہیں نقصان ہو رہا ہے ریاسترائیل بی بی سی نیوز میں پرخواست اچھا آپ نے کبھی نہ کبھی کھچڑی تو ضرور کھائی ہوگی آئیے مصر چلتے ہیں جہاں کھچڑی تو نہیں مگر اس سے کچھ کچھ ملتی جلتی ان کی قومی خوراک ہے کوشری یہ سستہ اور پیٹ بھرنے والا کھانا ہے جو کہ آپ کو مصر میں ہر جگہ نظر آئے گا اس ڈش میں کاربز کا بھرپور استعمال ہوتا ہے یعنی ڈائیٹ تو بھول ہی جائیں پنتی کیسے؟ آئیے دیکھیں مصر کے لوگ اپنے اس کھانے پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت خاص ڈش ہے ہر گھر میں ہر گلی میں آپ کوشری کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں سنیں گے کوشری کو مصر کے قومی کھانے کے طور پر جانا جاتا ہے یہ عموماً سستہ اور پیٹ بھرنے والا کھانا ہے اس ڈش کے عجزہ میں کھانے، ڈال، پاسٹا، سوائیاں، چاول، ٹوماٹر، لیمون، لہسن، پیاز، مرچ اور زیرہ شامل ہے کوشری کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ چنے، چاول، ڈال اور پاسٹا کو اُبال لیں اس کے بعد آپ اس میں ٹوماٹر کی چٹنی، لہسن اور زیرہ ملا کر ٹومیٹو پیوری ملائیں جب یہ سب اُبالنے کے بعد پک جائے تو پھر ہم چاول اور سوائیوں کی تہ بچھاتے ہیں اس کے بعد اس پر پاسٹا اور چنے اور پھر شاتا سوس اس کے اوپر ڈالتے ہیں اس کی سجاوٹ کے لیے اس پر تلا ہوا پیاز ڈالیں اور اسے ایک سادی اور ایک مسالے دار چٹنی کے ساتھ پیش کریں اگر دنیا میں کھانوں کے عجوبوں کی فہرست ہوتی تو یہ اس میں سب سے اوپر ہوتا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہنڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارے صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہنڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آلیا ناس کی کوئب جاہز ہیں پیچھے